بریک سے پہلے حبیب جان بلوچ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور کہتے ہیں کہ قادر پتیل صاحب کو اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مان لینا چاہیے کہ عزیر جان بلوچ ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح میں عزیر جان کا قریبی ساتھی ہوں تو قادر پتیل صاحب کیوں نہیں مانتے اور کیوں کہتے ہیں کہ میں ان سے چھے یا آٹھ دفعہ ملا ہوں صرف میں بالکل ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں میں چھے آٹھ دفعہ ملا ہوں اگر کوئی کاؤنٹنگ میں غلطی ہوگی تو ساتھ ہو جائے گا یا نو ہو جائے گا میں اتنی بار ملا ہوں اور میری ان سے اچھی بات چیز بھی تھی میں اس بات سے بھی انکار نہیں کرتا ہے اتنی اخلاقی جرت جتنی ہونی چاہیے انسان میں ضرور ہے لیکن حبیب جان صاحب کا تعلق ان سے زیادہ قریب تھا کیونکہ کراچی سٹی آلائنس نامی آرگنیزیشن جو ہے وہ دونوں ان کا حصہ تھے جس کے چیئرمن شاید عبیب جان صاحب ہے وہ پریزیڈن تھے یا پیپلز آمن کمیٹی سے وہ ان کا جو تعلق تھا وہ بھی اس میں ساتھ تھے تو عبیب جان ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی میں لیکن میں جتنا جس سے واسطہ ہوگا ہوتا نہ بتاؤں گا قریبی ساتھی سے مراد قریبی ساتھی تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ گھوم رہا ہو پھر رہا ہو کئی ہوتل پہ کھانا کھانے جا رہا ہو تو کئی پکنک منا رہا ہو تو کئی سفر کر رہا ہو تو ایسا ایسی کوئی ان کے ذہن میں اگر کوئی ہے یاد داشت تو ضرور بتائیں پٹیل صاحب پھر وہ جو ایمیجز یا ویجوالز ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں آپ ان کے ساتھ ساتھ سٹیج شیئر کر رہے ہوتے تھے کیا وہ ویجوالز یا ایمیجز جھوٹے ہیں آپ ان کو ڈینائے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے نہیں ہیں کسی بھی ایمیج کو میں ڈینائے نہیں کرتا بہت ساری تقریبات میں بہت ساری شادی غمی ملاقات میں سماجی سیاسی پروگراموں میں ہم نے سٹیج شیئر کیے میں کسی ایمیج کو ڈینائے نہیں کرتا آپ کی پاکستان پیپلز امن کمیٹی کے حوالے سے بار بار ایک چیز آ رہی ہے کہ اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں تھا اور آپ کی جانب سے ہی یہ ڈینائے لاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک الگ ایک باڈی ہو سکتی ہے لیکن اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں تھا بریک سے پہلے حبیب جان یہی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سے تعلق تھا لیکن ایک وقت پر آ کر ناراضگی ہوئی تو کیا آپ یہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ایک وقت پہ پیپلز امن کمیٹی پیپلز پارٹی کا حصہ تھی پیپلز امن کمیٹی ایک الگ انٹیٹی تھی جس نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا تھا الیکشن میں اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں آپ کو میں انٹریو بجوا دوں گا کہ انہوں نے سپورٹ کیا اور آپ دیکھیں گے جو ہلف کی بڑی مشہور ویڈیو ہے اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ہم مل کے مفاد کے لیے کام کریں گے لہری سے مقصد دو الگ انٹیٹیز تھی لیکن حبیب جان کا پیپلز پارٹی سے ضرور تعلق تھا میں اس سے انکار نہیں کرتا اور پھر وہ پیپلز امن کمیٹی یا پھر کراچی سٹی الائنس بھی انہوں نے بنائی لیکن کوئی عددار نہیں رہے ہمارے عزیر یا کوئی ہمارے آفس اولڈر نہیں رہے یا کوئی مطلب کسی فورم پر ہماری نمائندگی انہوں نے نہیں کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزیر جان بلوج کا ہمسیلف کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا دوہزار دو کا بلدیاتی الیکشن بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کے اگینس لڑا ابھی مجھے یاد آ گیا چلے اچھا 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 ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ کہ حبیب جان کہتے ہیں کہ محترمہ بن رزیر بھٹو شہید کا جو مرڈر ہوا تھا وہ بین الاقوامی قوتوں کی سازش تھی اور اس سازش میں معاونت حاصل رہی رحمان ملک بابر آبان اور اس وقت کے ساوک صدر آصف علی زرداری صاحب کی بات انہوں نے کی تو انہوں نے براہ راست الزام لگایا ہے تین بڑی شخصیات کے اوپر اس پر کیسے رسپانڈ کریں گے آپ میں سمجھتا ہوں اسکوٹلینڈ یارڈ سے لے کر ہر ایک نے اس کی تفتیش کر لی شاید یہ اب کسی کی خواہش ہو یہ خبر بننا چاہتی ہو تو میں اس پر تو کھوی کمنٹ نہیں کروں گا میں پاکستان کی ساری ایجنسیوں سے زیادہ طاقتور انویسٹیگیٹر نہیں میں اسکوٹلینڈ یارڈ سے زیادہ طاقتور انویسٹیگیٹر نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں ان کے بچوں کی ماں تھی وہ آج بھی ان کے بچے اپنے باپ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بتب آؤٹ آف نوہر کہاں سے ہے لیکن دہشتگردی میں ان کی شہادت ہوئی مجھے اس بات کا اندازہ ہے ایک مائنڈ سیٹ نے ان کو شہید کیا وہ مائنڈ سیٹ آج بھی موجود ہے مختلف صورتوں میں موجود ہے اور ہمارے سامنے آج بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک نون ایشو کو آپ دیکھیں اس ملک میں ایشو کیا ہے مہنگا ایشو ہے نہیں ہے بھروزگار ایشو ہے نہیں ہے جرتیوی معیشت ایشو ہے نہیں ہے کرونا ایشو ہے نہیں ہے ٹڈی دل ایشو ہے نہیں ہے چینی ایشو ہے نہیں ہے آٹا ایشو ہے نہیں ہے کشمیر ایشو ہے نہیں ہے لیکن ہم لگے ہوئے ایک کام پر اور آپ بھی لگے ہوئے ایک کام پر تو یہی ہوتا ہے مجھے تو آپ نے لگایا ہوا ہے اس کام پہ ابھی میں جنہوں نے آپ کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ پارلیمنٹ کا فلور شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے الگ بیانات آتے ہیں ان کی طرف سے الگ آتے ہیں آپ کی جی آئی ٹی الگ ہے ان کی جی آئی ٹی الگ ہے اس ساری دھما چوکڑی میں کہ کس کی جی آئی ٹی ٹھیک ہے یا کس کی غلط ہے بہرحال دھما تو اپنی جگہ پر ہے آپ پارلیمنٹ میں مجھے فالو کرتے ہیں بالکل فالو کرتا ہوں تو آپ نے سنا بھی ہوگا پھر میری باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں آپ کی باتیں جس طرح کی ہوتی ہیں اس کے بعد جوابات پھر اسی طرح کہ ہی آئیں گے پھر آپ بھی پھولوں کی توقع تو نہ کریں پتھر برسانے کے اوپر تو ہم تیار ہیں تو پھر ہم مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کا ووٹ لے کر ان کے مسائل کو اجاگر نہ کریں ان کی نائلی اور جو نالائکی ہے اس کی نشاندہ ہی نہ کریں ورنہ بہت سارے لوگ نیپ کے ذریعے چھپ کر آئے گئے اور ہمیں اس طرح سے چھپ کر آئے جائے گا تو یہ ایک بھول ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتے پٹیل صاحب جو کامیاب نہیں ہوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ بھی ایک دو موٹر سائیکل والوں سے جے آئی ٹیز پکڑ لیں حساب برابر ہو جائے گا سر میرے پاس میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پچیس تیس گاڑیاں گن مینوں کی جو شخص لے کے گھومتا ہو اس کے گھر پہ کوئی جائے ٹی کی کاپی دے جائے بولے پتہ نہیں کون تھا مطلب آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات یہ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ مقصد اس پر میرے خیال میں جتنے پروگرام اور یہ ہوئے کاش کراچی کے بلبلاتے ہوئے الیکٹرک کے مارے ہوئے لوگوں پر ہو جاتے تو شاید کئی نہ کئی بہتری آ جاتی کاش دوائیوں کی جو چوری ہوئی پانچ سو پرسنٹ دوائیوں کی قیمت بڑی اس پر ہو جاتی آج آپ کو ہٹا چیری نہیں مل رہا اس پر ہو جاتی آج آپ کی منفی معیشت منفی گروت میں اس پر ہو جاتی آپ آج آپ کے کرزے اتنے گہرے ہو گئے اس دلدل میں آپ اتنے گہرے جا سکے جا چکے ہیں کہ شاید کبھی نکل جائے اور اللہ کرے ہم نکل جائے آج آپ کے ملکی مسائل یہ ہیں جو کیس آل لیڈی عدالتوں میں چل رہے ہیں اور ایک جی آئی ٹی جس پر سب کے سائن موجود ہیں اس کے تناظر میں چل رہے ہیں اس پر کئی پر فیصلے بھی ہوئے ہیں کئی پر ہونے والے ہیں کئی پر سزائیں بھی ہوئی ہیں اور کئی پر ہونے والی ہیں کے کوری الزام یہ بھی ہے کہ آپ بھی عزیر بلوچ سے بندے راستے سے اٹواتے تھے بھرے بھائی میں نے اگر کسی کو اول تو اللہ جانتا ہے خدا نہ خاصتہ آدمی کیوں ایسا کام کرے گا اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اور میرا کسی سے کیا تعلق ہے اور میں ایسا کام کیوں کروں گا سوچنے والی بات ہے سوچنے والی بات تو یہ بھی ہے سوچنے والی بات تو یہ بھی ہے کہ ظلفکار مرزا صاحب آپ اور عزیر بلوچ صاحب بڑے اچھا آپ لوگوں کا تعلق تھا تو اس وقت جو بھی واقعات ہوئے اس میں پھر ظاہر ہے کے انظامات تو آپ لوگوں پر آتے ہیں نا نہیں مجھے اس سے انکار ہی نہیں ہے کہ ہمارے تعلق تھے سلام دعاتی ہم آپ ملتے بھی رہے ہیں اس سے میں نے کب انکار کیا ہے لیکن اگر آپ اس بات کو کریں گے تو میں پھر دوبارہ وہ بات کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ وہ ان کے ساتھ اسٹیج شیئر آیاز غطیف پنی جونے صاحب نے بڑی بڑی تقریریں کیے مولانا طارق جمیل صاحب ان کے ساتھ گئے شاید آفریدی ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بھائی خدا کمانویر ایسا نہیں ہوتا تصمیریں جس کے ساتھ ہوں یا آپ سے ملتے جلتے ہوں یا آپ کی سلام دعا تو آپ اس کے سارے جرائم میں شریک ہو گئے کیا اس میں کوئی سچا کی ہے کہ رحمان ڈکیت کو راستے سے ہٹوانے کے لیے عزیر بلوچ نے تمام ترہی انفرمیشن زلفکار مرزا صاحب کے ساتھ شیئر کی تھی آپ اس وقت بڑے قریب تھے زلفکار مرزا صاحب کے میرے سامنے تو نہیں کی تھی بھائی اور یہ بھی الزمات آتے ہیں کہ یہ وہ تمام بڑی شخصیات ہیں جن کے کہنے کے اوپر متحدہ قومی مومنٹ کو کمزور کرنے کے لیے ایک نیا ونگ اسٹیبلش کیا گیا جو کہ لیاری گینگ وار کے لیے مشہور تھا یہ لیاری میں ہمیشہ سے رہے ہیں جو جرائم پیشہ ناصر یہ ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے تھے اب میں گنوا دیتا ہوں آپ کو دادل شیرو تھے اس کے بعد آجی رالو تھا اس کے بعد مجید سپیڈ تھا پھر استاد بابو تھا پھر رحمان آ گیا پھر حزیر آ گیا پھر غفار ذکری آ گیا یہ ارشد پپو آجی رالو کا بیٹا ہی تھا تو یہ تو بھائی ہمیشہ جرائم پیشہ ناصر یہ منتشر بھی ہوتے رہے ہیں اور منظم بھی ہوتے رہے ہیں یہ تو چلتا آ رہا ہے اب یہ اور یہ لہری تک محدود رہتا ہے اب متحدہ جو جب سے بنی ہے ہزاروں لوگ اس میں کراچی میں ایک ایک دن میں سو سو آدمی بھی مرا ہے آپ ایک ہی جائیٹی پر اور جو بھی جھوٹی جائیٹی جس میں سائن مکمل نہیں ہے اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ریلیز ہونے والی جائیٹی جس میں لوگوں کو باندھ کر زندہ جلایا گیا ہے اس پر میں جو نفیس اتادی آج بھی وہاں موجود ہیں وہ وزیر اس کیس کے وزیر بھی وہاں بیٹھے ہوئے جو وکیل ہیں وہ وزیر بن کے بیٹھے ہوئے لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ اس سے کیا نتیجہ حقص کرتے ہیں مطلب آپ نے کبھی کسی کو کوئی ٹاسک نہیں دیا کہ کسی کوئی بندہ مروانا ہے یا کسی کو راستے سے اٹانا ہے ارے بھائی اس طرح کیوں کروں گا اللہ کا شکر ہے میری دل بھی صاف ہے ہاتھ بھی صاف اور وہ رب کے پاس ہے کیا ظلفکار مرزا صاحب نے بطور وزیر داخلہ صوبے کے اس وقت عزیر جان بلوج کو ایکوپ کرنے کے لیے مکمل طور پر سپورٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا آپ ان سے پوچھے صاحب آپ کے ساتھی تھے آپ کے دوست تھے اس وقت آپ سٹیج شیئر کرتے تھے آپ بڑے قریب تھے ان کے آپ کو کچھ تا کچھ تا پتا ہوگا نا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے وہ جناب علی میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی آپ جو بھی دیکھیں کسی اور کے لیے سوال پوچھنا ہے آپ اس سے پوچھیں مہربانی کے اچھا ایک اور چیز فہمیدہ مرزا صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہوا وہ اپنی جگہ پر زلفگار مرزا صاحب نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ پر لیکن بعد میں اگر کسی نے صوبائی یا قومی اسیمبلی کے لیے لیاری کے ان لوگوں کو ٹکٹس دیئے ہیں تو وہ سندھ گورنمنٹ تھی تو یہ آپ لوگوں پر یہ الزام بھی تو انہوں نے لگا دیا ہے گزشتہ روہ دیکھ ٹی وی چینل پر یہ اس طرح ہوا تھا کہ لیاری آپریشن کے نتیجے میں وہاں پر جو لوگ مر گئے تھے باون لوگ مرے تھے پھر ایک فضا بن گئی تھی جو پولٹیکلی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو سکتی تھی سوشل ایکٹیوٹی نہیں ہو سکتی تھی پھر وہاں پر کچھ کمیٹیاں بنی ان سے مشاورت ہوئی کہ جی اس کو معاول کو رواں دواں کیا جائے دوبارہ زندگی کو رواں دواں کیا جائے اور الیکشن بھی سر پہ تھے تو پھر اس میں یہ بات آئی کہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دی جائیں جو لیاری میں رہتے ہوں اور پھر لوگوں کے درمیان رہ کر وہاں ان کی خدمت کریں وہ پھر وہاں سے عجرت نہ کر جائیں تو اس میں پھر مختلف پروپوزلز آئے بزرگ کمیٹی ایک تھی انہوں نے پروپوزلز دیئے اور ہم نے پھر اپنے ہی لوگوں میں سے جسے جاوید ناغوری ہمارے سٹیر ہے کہ امید عددار تھے این اے پہ ہمارے جو تھے شاجان بلوچ وہ ہمارے یوسی ناظم تھے تو کچھ ناموں پر اتفاق ہوا اور الیکشن ہو گئے سانیہ ناج کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یا کلدم پیپلز آمن کمیٹی سے تھا اس حوالے سے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں سوال دو رہے گا میں سانیہ ناج کی بات کر رہا ہوں سانیہ ناج صاحبہ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یا پیپلز آمن کمیٹی سے تھا نہیں وہ پیپلز پارٹی میں لیڈیز ونگ میں بھی ایک ٹیف تھی اور ان سے بھی ان کی تعلق آتی دونوں طرف ان سے تعلق آتے تو آپ نے پھر سنا ہوگا برگیڈیر شجا صاحب نے میں نے پورا جملہ پورا جملہ کہنا میں نے کہا وہ پیپلز پارٹی کی ویمن ونگ میں اور اچھا اس سے زیادہ وہ کلچرل ایکٹیوٹیز میں زیادہ ایسا لیتی تھی جس میں آپ شو بیز کو آپ کہہ لیں شو بیز سے بھی ان کا تعلق تھا انجیوز سے بھی ان کا تعلق تھا لیڈیز ونگ میں بھی ایک ٹیف تھی اور اس طرف ہی ان کی ملاقات اس طرف مطلب پیپلز امن کمیٹی کے ساتھ جی جی تو اگر سابق سیکٹر کمانڈر سندھ رینجرز یہ کہتے ہیں کہ سانیہ ناز پیپلز امن کمیٹی کی فریس ریلیز جاری کیا کرتی تھی تو یہ بات درست ہے یا غلط ہے میرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے اب آپ یہ بتا دیجئے کہ جے آئی ٹی کون سی درست ہے جے آئی ٹی آپ والی درست ہے یا جے آئی ٹی وہ جو علی زیدی صاحب نے جاری کی وہ درست ہے میں آج آپ کو بتا دوں کہ آپ سے میں ایک بات پوچھ لیتا ہوں جی پلیز میرا اور آپ کے درمیان ہم ایک کنکلوجن پہ پہنچتے ہیں اور ہم چھے لوگ ہیں سات لوگ ہیں دو کاغذ ہیں ایک پر ہم سب سائن کرتے ہیں ایک پر دو لوگ چار لوگ کرتے ہیں باقی نہیں کرتے ہیں کون سا کاغذ ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ ٹھیک ہوگی جس پر زیادہ سائن ہے مکمل لوگوں نے سائن کی ہے مکمل لوگوں کے سائن ہے اور جو دوسرا کاغذ ہے اس کا تو وہ آیا کہاں سے وہ تو لفافے والا دے گیا اور کہاں سے آیا کس نے ٹائپ کیا یہ تو موجود ہی نہیں تھا یہ تو وہ موٹر سائیکل والا دے گیا جس کو ہم بھی ڈونڈ رہے ہیں بھی تک تو اس موٹر سائیکل والے سے آپ بھی رابطہ کر لے نا سر سر وہ موٹر سائیکل والا ہی تو نہیں مل رہا ہے وہ پتہ نہیں کب کہا کیا اور دے جائے اچھا تو اب فائنل کومنٹ آپ کا چاہیے اور بڑا ضروری ہے اس کے اوپر کومنٹ کرنا یہ جے آئی ٹیز کی امپورٹنس ہوتی ہی کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں بڑی جے آئی ٹیز بنی ہے کیا جے آئی ٹیز واقعی اتنی سچی ثابت ہو جاتی ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے جی نہیں 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 یہ بہت آپ نے سب سے اچھا سوال یہ کیا جی بلیز دیکھیں یہ جوائنٹ انٹرکیشن ٹیم کی رپورٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو بعد میں پھر حقائق کے ساتھ جوڑنا بھی پڑتا ہے آپ کو اس کے تناظر میں آپ کو ثبوت بھی فرام کرنے ہوتے ہیں جی جی میں بلکل یہی آپ سے ایکزیکلی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جے آئی ٹیز کی بیانات کی امپورٹس اپنی جگہ پر ہے لیکن پاکستان کی تاریخ میں کتنی ایسی جے آئی ٹیز تھی جو کوٹ آف لاو میں جا کر ثابت ہو سکی ہیں میں یہی کہتا ہوں نا کہ کچھ میں صداقت ہوتی ہے کیونکہ اس کے لنک پھر آپ نے جوڑنے ہوتے ہیں نا اب میں الزام آپ پہ لگا دوں کہ فلاں شخص مطلب جو یہ موٹر سائیکل والا لفاف ہے والا جس کو کوئی چیز دے جاتا ہے وہ اس کا دماغیت آوازن ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ میری بات مان لیں گے نہیں آپ کو ڈاکٹر سے چیک کرانا پڑے گا جب ڈاکٹر آپ کو لکھ کے مور لگا کے دے گا وہ سکتا ہے ایک سے زیادہ ڈاکٹروں سے چیک کرانا پڑے تو پھر آپ کہیں گے نا بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہ جو جے آئی ٹیز کا تقرار چل رہی ہے ایک سندھ سے اور ایک وفاق سے اس کے اوپر بات کرنے کی اتنی ضرورت کیوں پیش آئی یہ تقرار پیدا کی گئی ہے ایشوز سے اس کو متنازہ بنایا گیا ہے یہ تقرار پیدا کی گئی ہے اصل ایشوز سے یہ تقرار پیدا کی گئی ہے یہ جو ہے نا ایشوز سے جینین ایشوز سے لوگوں کی توجہ اٹانے کے لیے جتنے میں نے آپ کو بتائی پٹیل صاحب کیا یہ چیز اتنی متنازہ تھی یا متنازہ بنائی گئی ہے اب تین رپورٹس پبلک ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک پر زیادہ بحث ہوتی ہے اور اتنی بحث ہوتی ہے کہ جو اعترافی بیان ہے وہ فلور آف دہ ہاؤس پر پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے آئی من کے اس کی اتنی زیادہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کیا یہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ ہے آپ کی طرف سے بھی سر ہماری طرف سے تو یہ ہوا نہیں ہے ہم نے تو حکومت کی جو نالائکی نائلی ہے وہ بابانگ دہل کئی ہے اب سننے کا حوصلہ ان میں نہیں ہے کتنے لوگوں کو بغیر کیسوں کے نیب کا بند نیب میں بند کرایا ہوا ہے اور دوسرے کے لئے جاتی اس طرح کا معاملہ کرنے کی چکر میں ہے اور دوسرے نون ایشیوز لے آنے کے چکر میں یا سوچتے ہیں کہ شاید یہ ڈر جائیں گے تو ایسا ہوگا نہیں میرے بھائی یہ اب طریقے یہ پرانے فرسودہ ہو گئے ہیں رائٹ اب ایک آخری سوال اس ساری دھما چوکڑی کا کچھ اینڈ ریزلٹ نکلے گا آپ لوگ اس کے اوپر فردر کیا کرنے جا رہے ہیں اگر ان کی طرف سے ایلیگیشن ہے کہ جو آپ لوگ انہیں جی آئی ٹی دی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ جی آئی ٹی دے رہے ہیں وہ مسترد نہیں کیونکہ موٹر سائیکل والا ان کو دے گیا تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلنا ہے یہ ہوا میں جو باتیں چل رہی ہیں کیونکہ آلٹی میٹلی آپ کو کوئٹ آف لاؤ میں جا کے پروو کرنا ہے سر کوئٹ آف لاؤ میں ہی تو پروو ہوئی ہے یہ جی آئی ٹی اور اس پر مقدمات چل رہے ہیں میرے بھائی میں کہہ کیا رہا ہوں آپ کو اسی جی آئی ٹی کے تناظر میں تو مقدمات چل رہے ہیں سزائیں ہو رہی ہیں اب موٹر سائیکل والا کچھ دے گیا ہے اور وہ اچھالا جا رہا ہے یہاں وہاں تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نہرے کو اکل دیئے رائٹ بلکل ٹھیک ہے جناب قادر پٹیل صاحب سینئر رہنما پاکستان آپ نے آج کے شو میں ہمارے لئے وقت نکالا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے